اگر آزم کو سامنے رکھ کے بات ہونی پڑے گی اس لیے کہ جب تک کہ آپ مثال نہیں بنائیں گے اور جب تک کہ اس طرح کی بیٹنگ کو اپنے سسٹم سے نکالیں گے نہیں پاکستان کبھی بھی ورلڈ کپ نہیں جیت سکے گا سیلفشنس دکھ رہی ہے اپنی انڈویجول پرفارمنس اور مائل سٹون کے لیے کھلا جا رہا ہے جس سے کہ اوورال ٹیم کے ایفٹ کو ایک زبردست جو ہے وہ چپت رسید ہو رہی ہے اس کے بعد بولنگ میں جیسی کرنچ مومنٹس آیا انگلینڈ پھر پاکستان سے آگے مہارت لے گئے اور فیلنگ پھر سے بہت ہی ناکارہ تھی پاکستان کی اگر آپ نے اچھی چیمپنین ٹیم بننا ہے تو آپ کو فیلنگ بھی اچھی کرنی پڑے گی اور یہ تو ایک ایسا دپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ مل کے اس کو درست کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی نیچرل ٹیلنٹ ابلیٹی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے محنت کی ضرورت ہوتی ہے ایٹیچوڈ کی ضرورت ہوتی ہے انٹیسپیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھی پاکستان نے بہت مار کھائی اور بہت زیادہ کیچز بھی ڈراب کیے اور چوکے بھی لگوایا جس سے کہ پریشر جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوا اور اینڈ میں پاکستان کے میچ سے ہاتھ نکل گیا بولنگ جو ہے وہ ان پیچز ٹھیک ہو سیلپش بیٹھیں گے اپنے سسٹم سے نکالنی پڑے گی فیلڈنگ ٹھیک کرنی پڑے گی اور کرنچ مومنٹس میں اپنی نروز کو سنبھال کے رکھنا پڑے گا انگلینڈ نے لا جواب کرکٹ کھیلی اور ایک منی کلاپس کے بعد واپس اٹھے اور بہتی گریٹ کم بیک کیا اچھی ٹیمز کی یہی نشانی ہوتی ہے